موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رخ کرتے ہیں آج دنمر کی خاص خبروں کی اور موسیقی یاتایات پولیس نے آج نو پارکنگ میں کھڑی دوپہی اوہانوں پر چالانی کارروہی کی اسی کرم میں سنگ ٹاور کے سامنے بینکوں کے باہر جو گاڑیاں آوہستیت روپ سے لگائی جاتی ہیں جن سے آوہاگمن میں آمزن کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان گاڑیوں کو ٹرافک پولیس دوارہ اٹھا کر ٹرافک تھانے بھیجوائیا گیا ایوہم گاڑی چالکوں پر چالانی کارروہی کی گئی یاتایات پولیس دوارہ کی جانے والی یہ کارروہی تو نشت ہی سرہنی ہے پر یہاں ایک بڑا پریشن کھڑا ہوتا ہے کہ یادی پارکنگ روڈ پر نہ کی جائے تو کہاں کی جائے کیونکہ شہر میں کتنے ہی ایسے کمرشیل کمپلیکس ہیں جن میں ہزاروں لوگوں کا روجانہ آوہگمن ہوتا ہے لیکن ان کے پاس پارکنگ ویوستہ کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے ایسے میں مجبور ہو کر لوگوں کو روڈ پر ہی گاری کھڑی کرنا پڑتا ہے جس کا خامیازہ انہیں چالان بھر کر بھگتنا پڑتا ہے نل کنیکشن صرف کاغذوں میں ہی پردان کیے جانے کے بعد بھیج دیا گیا چار ہزار روپے کا بل ایسا کہنا ہے شہر کے ایک ہیئر کٹنگ سیلون کے مالک کا اس ہیئر کٹنگ سیلون کے مالک سباسین نے ڈیجیانا کو بتایا کہ انہوں نے جنوری دوہزار سترہ میں اپنی سیلون میں نل لگوانے کے لیے ایک آوے دن پی ایچی ویباگ کو دیا تھا جس کے لیے انہوں نے چار ہزار دو سو پچاس روپے کا بھکتان بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد ان کی دکان میں نل نہیں لگا خیر یہاں تک تو سب ٹھیک تھا پر وی آج اس سمجھ سکتے میں آگئے جب جل سن سادن ویباگ دوارہ انہیں بکایا راشی کے طور پر چار ہزار تین سو پچھتر روپے کا بل بھیج دیا گیا جبکہ یہاں پیڑی سباس سے ان کا کہنا ہے کہ نل ان کے یہاں لگا ہی نہیں ہے پھر یہاں بل کیوں بھیجا گیا ایوام اتنی بڑی راشی کسی ساپ سے یہاں پر لگائی گئی اس سمجھ میں جب ہم نے جل سن سادن ویباگ کے ادھکاریوں سے ان کے کاریالہ میں سمپرک کرنا چاہا تو وہ کاریالہ میں نہیں ملے پر سمجھ سے پرے ہے کہ بینا نل کے اتنا بڑا بکایا بل بھیج دینا کہاں تک اوچت ہے ایوام کون اس کا ذمہ دار ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اپنے نل کے لیے کنیشن کے لیے اپنے اپنے اپلیکشن دیتی اور اس اپلیکشن کو انہوں نے ایکسپ کیا تھا اور اس کے اپنے ریسیب کڑوائی تھی چار ہزار دو سو پچاس روپے کے بعد ابھی بل دیا ہے چار ہزار تین سو پچاس روپے تھا اس کے بیچ میں اپنے پاس نل نہیں لگا ساسان اپنے ایجنسیوں سے اپنے پاس نل نہیں لگا ساسان اپنے پاس اپنے پاس دن میں چار دن میں چھ دن میں اس کے لیے لائدر ہوگی اپنے پیمنٹ کرنا ہوتی اوال انڈیا ڈی اے سو کے کاری کرتا انہیں نکالا کینڈل مارچ وکت راتری اہمارچ ہنمان چورائے سے شروع ہو کر شہید بھگت سنگھ چورائے تک پہنچا چھاتر سنگٹھن اوال انڈیا ڈی اے سو کے کاری کرتا اس بار شہید بھگت سنگھ جے انتی جو کی اٹھاویس چتمبر کو ہے کوئی ایک پکھوارے کے روپ میں منہ رہے ہیں جس کرم میں بھگت راتری ہے کینڈل مارچ نکالا گیا ساتھی آگامی دنوں میں جگہ جگہ پردرشنی ایوام انہ کئی کاری کرم بھی آئیوجیت کیے جائیں گے اس کینڈل مارچ میں بڑی سنکھیاں میں ڈی اے سو کے کاری کرتا اپستیت رہے ہیں مارچ نکالاگیا مارچ نکالاگیا شہید یعظم جانتی اٹھائیس تاریخ کو اسے پکوارے کے روح میں اور انہیں ڈی ایسو چھاپ سمیٹم ملا رہا ہے پورے دیشور میں ملسین کی آدمی ببندہ کاری کرم کیے جا رہا ہے اس اکرم میں گناہ میں بھی پندرہ دن تک لگا تار کاری کرم شہید یعظم ملسین کی آدمی ہوں گے آج پروات فیری آج پینڈل مارس نکالا جا رہا ہے اٹھائیس تاریخ کو پروات فیری الگ لگ جگہ بردشنیاں ان کے بیچاروں کی کتابوں کو لے کے جانا لوگوں کے بیچ میں ان سب سہاری کرموں کے ساتھ میں سہاری کرم کو منایا جائیں اسی پلکشمی کاری کرم وشویندو پریشت و بجرنگ دل گناہ کے تطوہ ودھان میں آج وشال شستر پوجن کا آیوجن ستھانی لکشمی گنج میں کیا گیا اس موقع پر جلے بھر کے وشویندو پریشت ایوہ بجرنگ دل کے پدادی کاری اوہم کاری کرتا یہاں اپستید رہے وہیں موقع وقتہ کے روپ میں یہاں بجرنگ دل کے راشتی یہ سہسائیوں جگ سوہنجی سولنگ کی اپستید رہے شستر پوجن کے بعد ایک وشال چل سمارو بھی یہاں آیوجت کیا گیا جو کی شہر کے ویبھن مارگوں سے ہوتا ہوا گجرہ وہیں بجرنگ دل کے راشتی یہ سہسائیوں جگ سوہنجی سولنگ کی کاری کرتاوں کو ادھبودن میں تن سمرپت من سمرپت اور یہ جیون سمرپت چاہتا ہوں میرے دیش کی درتی میں تجھے کچھ اور بھی دوں کپاٹ سنا کر دیش کے پرتی سمرپت کی بات کہی ایمہ مارکوں سے ہوتا ہوں ربیم داکر جی اور بینو جی نام دیری سے کہ یہاں پر آئیں ایمہ راجے زیان جی سے کہ یہاں پر آئیں اور اپنیش بھائی صاحب کا سوگت موسیقی 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 جاگے اور اس اور دھیان دے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیان کے انترگت آج جلائے ستری آدھیکاریوں کے انمکھی کرن کارنشالہ کا آیوجن کیا گیا یہ ہے کارنشالہ محلہ ایون بالوکاس بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ کارنشالہ کو گناہ میں سنچالت کرنے ہے تو رنڈیتی تیار کی گئی غور طلب ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان گناہ ساہیت مدی پردیش کے پندرہ جلوں میں آج سے سنچالت کیا جانا ہے مدی پردیش کے پندرہ جلوں میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جو جنہ پرارم کیا گیا جس میں گناہ جلہ بھی سامیت ہے گناہ جلے کا سنچالت کیا جائے اس کارن گناہ جلے کو بھی سامیت کیا گیا ہے آج گناہ جلے کے سبھی جلہ ادھیکاریوں کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کارکرم پر ان مکھی کرکرم آیود کیا گیا تھا اور اس کو کس طرح سے گناہ جلے بھی سنچالت کیا جائے اور سبھی ادھیکاریوں کو سوزاو آمنتیت کی گئی تھے تاکہ اس کے کاروں یہاں بنا کرکے اور اس میں اچھا بہتر کار کیا ہے اور سنچالت میں ہم بردی کر سکے اور پانس ساعت تک کے جو بچے ہیں جو بچیاں ہیں ان کے سواست میں سواہ دیکھیں لیکن میرے تو در میں کم ہلانے کے لیے ہم پریاس کرکے ہیں شاترہوں پر ہوئے لاتھی چارج کے ویروت میں آج آل انڈیا ڈی اے سو گناہ دوارا ایک ویروت پردرشن آئیوجیت کیا گیا یہاں شاتر سنگٹھن ڈی اے سو نو بی اے چیو کی شاترہوں کی سرکشا کی مانگ کے ساتھ ساتھ ان پر لاتھی چارج کروانے والے وائس چانسلر کے اوپر کارروہی کی مانگ کی ہے وہیں شاترہوں دوارا ان کی مانگوں کو لے کر دیے جا رہا ہے درنے کا بھی ڈی اے سو نے پونڈ سمرتھن کیا ہے موسیقا موسیقی 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 نہیں بنائے گئے راگوگل کرسی منڈی پرانگڑ میں آج کھنڈ ستری یہ کرسک سنگوشٹی کا آئیو جن کیا گیا جس میں مکہ اتتی راگوگل ویدائیق جے بردن سنگھ اپسٹیت رہے اے وام وشیت اتتی کے روپ میں راگوگل جن پت ادھیاکش دھاپو بھائی بھیل اپسٹیت رہیں وہیں اس سنگوشٹی میں کرسی سمیتی کے ادھیاکش عمراب سنگھ سہیت بڑی سنکھیا میں جن پرتین جی اپسٹیت رہے ساتھ ہی اس کھنڈ ستری یہ سنگوشٹی میں ہزاروں کرسکوں نے بھاگ لیا اے وام کرسی دوارہ آئے کو کیسے بڑھایا جائے اس بارے میں ورشت کرسی ویگیانک ڈاکٹر سنیتہ مشرا نے کرسکوں کو جانکاریاں دیں یہ سال کسانوں کے لیے کافی کٹھن رہا ہے جس پرکار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے وشیشکر بجلی کی درکی اور ساتھ میں جو ایسے ہمارے بستو ہوتی ہیں جس پر کسان نرمہ رہتا ہے چاہے وہ کھاگ ہو بیج ہو اور جس پرکار سے فصل کے دام گرے ہیں تین چار سال پہلے سویا بین کی فصل نیومتم ساڑے تین اجار روپے پتی کنٹر بکتی تھی لیکن میں نے کچھ دن پہلے جو پہلی سویا بین کی فصل بھوپا کی منڈی میں آئی تھی وہ بکی دل اگ پر انیس سویا دو جار روپے پتی کنٹر پہ کہنے کا مطلب یہ ہے دیرے دیرے مہنگائی میں بہت بردی ہوئی ہے لیکن جو فصل کے دام تھے وہ دیرے دیرے گھٹتے آ رہے ہیں انہوں کو ان کا پیمنٹ پورا مل جائے دوسری بات جس نے جو ابھی فصل بیوہ ملا ہے راگوگر سے ہمارے صحیح ہوگی کملے سینی کی رپورٹ نوراتری کے پاون پر پر نوراتری کے چوتھے دن وشف اندو پریسادے وہ بزرنگ دل راگوگر کے کارلے کرتاؤں نے مینچوراہ پر آم جن کے لیے پرسادی وطران کا کارلے کرم آئیو جد کیا یہاں بڑی سنکھیاں میں شردھالو نے پرسادی گرہن کی موسیقی 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 راگوگر سے ہمارے سہی ہوگی کملیش سینی کی رپورٹ موسیقی بیجیانہ میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی موسیقی